وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی تیسری نسل جمہوریت کی بحالی کا کام کر رہی ہے بیکڈور سے آنے کا ہم نہیں سوچ سکتے بیکڈور سے آنے کا ہم نہیں سوچ سکتے ہیدراباد دورے کے موقع پر اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کراچی میں قومی اسیملی کی نشست پر مشترکہ امیدوار لائیں گے پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار کی تیاری ضرور کی ہے پر پیڈیم کا مشترکہ امیدوار لانے کی کوشش ہے انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی نیپ کی پیشی پر پیپلز پارٹی کا لائے عمل تیار کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کا مریم نواز کی پیشی پر ساتھ جانے کا فیصلہ پارٹی کرے گی جو بھی بہتری میں ہوگا وہی فیصلہ کیا جائے گا وزیراعلا سندھ کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کی ہماری پوری تیاری تھی پیڈیم میں جو بھی فیصلے ہونے چاہیے وہ افہام و تفہیم سے ہونے چاہیے پیپلز پارٹی اسی میٹنگ میں فیصلہ کرے گی مراد علی شاہ نے کہا کہ ہماری پارٹی کی تیسری نسل جمہوریت کی بہالی کا کام کر رہی ہے بیک ڈور سے آنے کا ہم نہیں سوچ سکتے سوبے کو وفاق تو پیسے دیتے نہیں اور دوسروں کو کام کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں سوبے کو ان کا جائز حق دیا جائے